قویتہ منی لانڈرنگ کیس میں پوچھتاج کے لیے ای ڈی کے سامنے حاضر ہوئی ہیں بی آر ایس لیڈر کے قویتہ سے اس معاملے میں پہلی بار گیارہ مارچ کو پوچھتاج کی گئی تھی جس کے بعد انہیں سولہ مارچ کو دوبارہ طلب کیا گیا تھا بی آر ایس لیڈر کے قویتہ پیر کو دہلی میں پوچھتاج کے دوسرے دورے کے یہاں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے پیش ہوئی حکام نے کہا ہے کہ ایک سائز پولیسی منی لانڈرنگ کیس سے منسلک ہے تلنگانے کے وزیرالہ کی چندرشک راو کی چونوالے سالہ ایمل سی بیٹی سے پہلی بار گیارہ مارچ کو اس معاملے میں پوچھتاج کی گئی تھی جس کے بعد انہیں سولہ مارچ کو دوبارہ طلب کیا گیا تھا تاہم قویتہ نے ای ڈی کے خلاف راہت کی اپنی زر التوہ درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کو چھوڑ دیا اور کیس میں کاروائی ہوئی وفاقی تحقیقات ایجنسی نے اس کے دعوان کو مسترد کرتے ہوئے اسے بیس مارچ کو پیش ہونے کو کہا تھا گیارہ مارچ کو ای ڈی کے دفتر میں گزارے نو گھنٹے کے دوران سمجھا جاتا ہے کہ قویتہ کو حیدربات میں مقیم تاجر عرون رام چندرن نپل آئی کے بیانات کا سامنا کرنا پڑا جو اس معاملے میں گرفتار ملزم ہے جو موپیانہ طور پر اس کے ساتھ خریبی تعلقات رکھتا ہے محمد سلیم صدنشین تلنگنہ سٹیٹ حج کامیٹی وہ بی شفی اللہ آئی ایف ایس ایگزیکیٹیف آفیسر نے اپنے ایک مشتری کا صحفتی بیان میں کہا ہے کہ حج کامیٹی آف انڈیا کی جانب سے آزمین حج کو آن لائن درخواست فارم داخل کرنے کی آج پیر بیس تاریخ ہے اور انہوں نے بتایا کہ آزمین حج کے فارم داخل کرنے کا آقاز دس فروری سے کیا گیا تھا تقریباً ایک دیڑھ ماہ کے عرصے تک آزمین حج نے آن لائن درخواست فارم کے عدقال کے لیے حج ہاؤزنام پالی میں تلنگنہ سٹیٹ حج کامیٹی میں سپیشل کاؤنٹرز قائم کیے تھے محمد سلیم اور بی شفی اللہ آئی ایف ایس نے بتایا کہ اندازہ کے مطابق تقریباً دس ہزار آزمین حج کے آن لائن درخواستے وصل ہوئی ہیں تلنگنہ حج کامیٹی کی جانب سے ایک دن خورا ہے یعنی کہ ڈراغ کی تاریخ تلنگنہ سٹیٹ حج کامیٹی کے آزمین حج کی تاریخ خورا مقرر کی جائے گی مدھول مستقیر پر محکم پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس کے جانب سے عوام میں اعتماد کی بحالی اور امن و سلامتی کے لیے فلیگ مارچ نکالا گیا جو مدھول کے شباجی چوک بسسٹین علاقے اور گاندھی چوک کے علاوہ مختلف اہم وہ حساس علاقوں اور محلوں سے گزرتا دیکھا گیا اس فلیگ مارچ میں ہیدرباد 99 بٹالین ریپڈ ایکشن انسپیکٹر ایم یادیہ کے علاوہ مدھول سرکل انسپیکٹر وینوت اور مدھول سب انسپیکٹر آف پلس تروپتی کے علاوہ پچھتر جوانوں پر مشتمل آر اے ایف کا پلاتون وہ دیگر موجود تھے موسیقی مسجد نبوی کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان میں مسجد نبوی کے تمام دروازے کھولے جائیں گے سعودی میڈیا کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سیکیورٹی امور کے نگران سعود السعادی نے کہا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران زائرین کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سعود السعادی نے کہا ہے کہ ماہ رمضان میں زائرین کی سہولت کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کے مجموعی دروازوں کی تعداد سوہے جو مسجد کی چاروں سمتوں میں ہیں تاکہ ہر جانب سے آنے والوں کو آسانی ہو اور انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کے سہن کے چھت پر جانے کے لیے خودکار زینے مکمل طور پر کام کر رہے جبکہ دیکھ بھال اور اصلاح و مرمت کی ٹیمیں بھی ہما وقت موجود ہوتی ہیں مسجد نبوی میں افطار کرانے والوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کی گئے ہیں جس کے تحت افطاری دسترخوان لے جانے کے لیے دروازوں کو مخصوص کیا گیا ہے تاکہ عام لوگوں کو آمد و رفت میں رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اجازت نامی کے بغیر عمرے کی ادائیگی کی اجازت نہیں ویب سائٹ کی مطابق ہرمین انتظامیہ کے سیکریٹری اسامہ نے کہا ہے کہ عمرہ ادا کرنے کی خوش مندوں کو چاہیے کہ وہ اجازت نامہ حاصل کریں انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ اجازت نامہ نسک اور توقع کرنا ایپ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے عمرہ کے لیے مناسب وقت بک کرتے وقت حرم میں بھیڑ کو ملحوظ رکھنا چاہیے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدرباد اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے